ہم بار بار اپنی بات نہیں سمجھائیں بار بار ان کی نجروں میں خود کو نہیں گرائیں نمشکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایک ریجی فیلوسفی میں ہوں آپ کا دوست دوست کو چانند اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جب پارٹنر آپ کی بات نہ سمجھے تو کیا کریں اگر آپ اپنے پارٹنر کو اپنی بات سمجھا سمجھا کے تھک چکے ہو تو یہ ویڈیو صرف اور صرف آپ کے لئے میرے دوست کئی باری ایسا ہوتا ہے ریلیشنشپ میں ایسی سیٹویشن کریٹ ہوتی ہے کہ سامنے والے انسان کو ہم اپنی بات سمجھانا چاہتے ہیں سامنے والے انسان کے سامنے اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں کئی باری سامنے والے انسان ہماری بات سن تو لیتا ہے لیکن ہماری باتوں پر عمل نہیں کرتا ان باتوں کو implement نہیں کرتا جو وہ انسان گلتیاں کر رہا ہے ان گلتیوں کو صدھارتا نہیں ہے اور ہم اپنی اور سے پریشان ہو گئے ہیں تھک گئے ہیں اس کو سمجھا سمجھا کے اپنی بات رکھ رکھ کے اس کو سنا سنا کے لیکن ان چیزوں کا کوئی پروہاو نہیں پڑتا کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہم بس پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ یہ میری بات سمجھتی نہیں ہے یہ میری بات سمجھتا نہیں ہے اس کو اپنے من کی کرنی ہوتی ہے من مرجی چلانی ہوتی ہے بس اس چیز کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہیں تھک گئے ہو آپ اس کو بار بار سمجھا کے اس کو بار بار بتا کے اس کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے لیکن آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہے آپ کو سمجھ میں کیوں نہیں آرہا ہے کیونکہ جب آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ نہیں سمجھ رہا ہے انسان تو آپ ہی سمجھ جاؤ کسی ایک کو تو سمجھنا پڑے گا نا کہ دونوں اگر نا سمجھ ہو جائیں دونوں نادان ہو جائیں تو کیسے چلے گا اگر وہ نہیں سمجھ رہا آپ سمجھ جاؤ آپ سمجھ جاؤ کہ اس کو سمجھنا نہیں ہے اب اس کو سمجھنا نہیں ہے تو آپ اپنی اور سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاؤ آپ اپنی اور سے تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ تھوڑا بیک سٹپ لو اور آپ اپنی اور سے دیکھنے کی کوشش کرو کہ اگر ہم اس کے لئے امپورٹنٹ ہیں اس لڑکی کے لئے اس لڑکے کے لئے تو یہ انسان ریچ آؤٹ کرے گا کل کی ریٹ میں کل کی ریٹ میں یہ انسان میسج کرے کال کرے گا لیکن اگر نہیں کرتا ہے تو اس کے لئے ہم امپورٹنٹ نہیں ہے اس کے لیے ہم valuable نہیں ہیں اور اگر ہم تھوڑے بھی important ہیں تھوڑی بھی ہماری value ہے تو that person will reach out to us for sure. تو وہاں پہ ہم کو تھوڑا سا پیشے ہٹنے کی جورت ہے تھوڑا شانت رہنے کی جورت ہے تھوڑا دھیرج رکھنے کی جورت ہے تھوڑا ہم silent ہو جائیں اپنی اور سے کوئی call کرنے کی جورت نہیں ہے کوئی message کرنے کی جورت نہیں ہے کچھ کرنے کی جورت نہیں ہے سمجھ رہے ہم اور اگر پھر بھی ہمیں لگے کہ اس کی کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات اور اس کو نئی سمجھ میں آنے والا کوئی بات نہیں ہم اپنی سمجھ پہ اڑے رہے اور وہ اپنی سمجھ پہ اڑے رہے ہیں کوئی بات نہیں ہمیں پتہ ہے اگر ہمیں پتہ ہے جنویلی کہ ہم صحیح ہیں ہماری باتیں صحیح ہیں اور جو سمجھانے کا ہمارا طور طریقہ ہے وہ بھی صحیح ہے پھر بھی یہ انسان سمجھنے کو تیار نہیں ہے تو گلتی ان کی ہے اب وہ نہیں مانے نہیں سمجھے کوئی بات نہیں یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم بار بار اپنی ب میں خود کو نہیں گرائے سمجھ رہے ہیں ہماری ویلیو ڈاؤن ہو رہی ہے ہم گر رہے ہیں ہماری ریسپیکٹ ڈاؤن ہو رہی ہے سیلف ریسپیکٹ نام کی کوئی چیز ہے نا تھوڑا سا پیچھے ہٹو آپ اپنی اور سے تھوڑا شانت رہنا سیکھو تھوڑا دھائرے رکھو پیسنس رکھو اور اپنی اور سے دیکھو تھوڑا اوبجوف کرو تھوڑا آپ اپنی اور سے اوبجوف کرو اگر ان کے لئے آپ امپورٹنٹ ہو تو وہ ریچ آؤٹ کریں گے وہ کمیونکی کریں گے وہ بات کرنا پسند کریں گے اپنے آپ کو امپورو کرنا پسند کریں گے اور اگر وہ امپورو نہیں کرتے بات نہیں کرتے اگر وہ انسان ایسا نہیں کرتا تو مطلب that does mean کہ اس انسان کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے ہماری باتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے ہمارا کوئی امپورٹنس نہیں ہے اور ایسے انسان سے جی جائے رام جی کی بس اپنا رستان اپنے میں ہی بھلائی ہے ہماری سمجھ رہے ہو آپ ایسے انسان کے چکر میں ہم کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو نہیں سمجھ رہا ہے جو نہیں مان رہا ہماری بات ہم جبردستی اس میں ہی لگ رہے ہیں نہیں تم کو تو ماننی پڑے گی ہماری بات تم کو سمجھنا ہوگا تو خود کو پاگل بناتے رہو اور اس کو سمجھاتے رہو بار بار سمجھ رہے ہو تھوڑا پیچھے اٹھو تھوڑا شانت رہنا سیکھو تھوڑا دھائرے رکھنا سیکھو اور اگرم ہڑھڑا گئے لگو مت اس کے چکر میں اس کو اپنا پورا سینٹر آف ورلڈ بنا دیئے اس کو تو سمجھا ہی مانیں گے ارے آپ سمجھ جاؤ میرے مالک آپ سمجھ جاؤ آپ سمجھ جاؤ وہ نہیں سمجھ رہا تو آپ کیوں نہیں سمجھ رہے ہو نہیں نہیں ارے آپ سمجھ جاؤ وہ نہیں سمجھ رہا آپ پیچھے ہٹ جاؤ کیوں اس میں لگے ہوئے ہو ٹھیک ہے تھوڑا بیک سٹپ لو تھوڑا بیک آف کرو اپنی اور سے تھوڑا پیسنس رکھو اور دیکھو بس اگر وہ انسان ریچ آؤٹ کرے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر ایسے انسان سے ہماری سمجھ بھلی کوئی بات نہیں سمجھ رہے ہیں آپ بس اتنا کہنا چاہتا تھا آپ کا دوست دوست کو چانن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ون 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 گائیڈ کروں ایک ووائس کال کے تھو ایک ویڈیو کال کے تھو تو آپ اس کے لئے اپنی ون بک کر سکتے ہیں ووٹس ایپ کر سکتے ہیں میری ٹیم کو 829-034-3014 پہ thank you very much for watching this video stay connected stay blessed sri krishna bless you میرے دوست jay hind jay bharat